السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز دوستو میں ہوں شفیق احمد خان اور ہمارے اس یوٹیوب چینل دا ٹائگر آف محسور میں آپ سب کو خوش آمدین دوستو فورت اینگلو محسور وار سیریز میں اب تک آپ نے جانا ہے کہ کس طرح ایک سازش کے تحت انگریزوں نے سلطان کو فسایا تھا اور ساتھی ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے بیٹل آف ملولی اور بیٹل آف صدہ سیر ہوئی تھی اور ساتھی پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں نے یہ بھی جانا تھا کہ کس طرح انگریزوں نے خاص کر کے جنرل ہیریس نے سیڈ آف سریرنگا پٹنم کو شروع کیا تھا اے راہِ حق کے شہیدوں باریابی جو تمہاری ہو حضور مالک کہنا تھا کہ میرے کچھ سوخ بجا اپنے رستے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ہے ایسے تمہوں کے طلب کا باہم اور بھی دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح جنرل ہیریس نے سلطان کے سامنے پانچ شرطوں کو رکھا تھا پیس ٹریٹی کے لیے دوستو وہ پانچ شرطیں اتنی کٹھور اور انہومین تھی کہ ہسٹری میں شاید آج تک کسی بھی راجہ کے سامنے ایسی شرطوں کو نہیں رکھا گیا ہوگا دراصل ان شرطوں کا تو صرف ایک بہانہ تھا انگریزوں کے لیے تاکہ جنرل ہیریس اپنی سیج کی پرپریشنز کو پورا کر سکے اور ساتھ ہی انگریز کسی طرح کی صلح نہیں چاہتے تھے وہ تو آئے ہی تھے اسی لیے تاکہ وہ حضرت ٹیپو سلطان کو راستے سے ہٹا سکیں کیونکہ جب تک حضرت ٹیپو سلطان موجود تھے انگریز کبھی بھی ماراتھاؤں پہ یا پھر نورت انڈیا میں کسی بھی دوسرے راجہ پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے اور انگریزوں کا پورے ہندوستان پہ قبضہ کرنے کا سپنا کبھی بھی پورا نہیں ہوتا دوستو جب ان انگریزوں کی شرطوں کو سلطان کے سامنے پڑھا گیا کہ پھر سے سلطان کو اپنی آدھی سے زیادہ سلطنت کو انگریزوں کے حوالے کرنا ہوگا اور ساتھ ہی سلطان کو اپنے چار بچوں کو انگریزوں کے پاس گروی رکھنا ہوگا اور سلطان کے چار بڑے کمینڈرز کو بھی انگریزوں کے حوالے سرینڈر کرنا ہوگا اور امیڈیٹلی سلطان کو دو کروڑ روپے انگریزوں کے پاس جنگ کے ہر جانے کے طور پر بھیجنے ہوں گے دوستو جب یہ شرطیں سلطان کے دربار میں پڑھی گئی تو پورا دربار خاموش ہو گیا سلطان بھی خاموشی سے انگریزوں کی انڈیمینڈز کو سنتے رہے اور پھر کچھ دیر بعد سلطان نے فرمایا کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا دوستو اسی واقعے کو کچھ فولکلور قصے کہانیوں میں کچھ الگ ہی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جب رات کو انڈیمینڈز کے لیٹر کو لے کر ایک آدمی سلطان کے پاس آیا اور جب انگریزوں کی ان شرطوں کو وہاں پر بیان کیا گیا تو وہاں موجود سلطان کے سبی خاص لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے انگریزوں کی ان شرطوں کو سننے کے بعد سلطان کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے پھر انہوں نے کہا میرے عزیز سپہ سالارو اور فوجدارو دشمن ہمیں صرف ہرانا نہیں مٹانا بھی چاہتا ہے اور ان شرطوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ انگریز ہمیں بار بار زلیل کرنا چاہتے ہیں آج اگر میں نے اپنے بچوں کو دوبارہ انگریزوں کے پاس گروی رکھ دیا اور اپنی آدھی سلطنت کو انگریزوں کے حوالے کر بھی دیا تو شاید یہ جنگ روک دی جائے گی اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو آپ لوگ جانتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے سلطان کی اس بات کو سن کر وہاں پر موجود ایک سپہ سالار نے کہا سلطان ہم آپ کے وفادار ہیں جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہم اس میں آپ کا ساتھ دیں گے اور ساتھ ہی اسی میٹنگ میں سلطان نے ایک فرنچ کمینڈر مانسوئر چاپوئس کو بھی وہاں پر بلوائے اور جب وہ سلطان کے سامنے حاضر ہوا تو سلطان نے اس سے بھی پوچھا کہ ایسے حالات میں کیا کیا جائے مانسوئر چاپوئس نے بڑے ہی احترام کے ساتھ جواب دیا کہ اے سلطان ہم سب آپ کے غلام ہیں اور ہم آپ کا ہر حکم کو مانیں گے مگر میں اس حالات میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی فوج اپنی دولت اور اپنی فیملی کو لے کر سرنگا پٹنم کو چھوڑ کر سرہ یا پھر چتر درک چلے جائیں اور ساتھ ہی اگر آپ چاہیں تو مجھے یعنی مانسوئر چاپوئس کو اپنی پوری فرنچ آرمی کے ساتھ آپ انگریزوں کے حوالے کر دیں دوستو فرنچ آفیسر مانسوئر چاپوئس کی اس بات کو سننے کے بعد سلطان نے فرمایا تم فرنچ یہاں مجھ پر بھروسہ کر کے اپنے ملک کو چھوڑ کر ہزاروں میل دور ہمارے ملک میں آئے ہو اور چاہے ہماری پوری سلطنت ختم ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر ہم اپنے دوستوں کو دھوکہ نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم تمہیں انگریزوں کے حوالے کریں گے سلطان کی اس بات کو سن کر مانسوئر چاپوئس نے کہا ہمیں فقر ہے کہ ہم آپ کے لئے لڑتے ہیں میرے سلطان پھر بھی ہماری ایک اور گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ ہم فرنچ کے اوپر بھروسہ کریں اور کلے کے نارت ویسٹ اور نارت کے ریمپارٹس کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان دیواروں کی حفاظت کریں گے دوستو اس بات کو سن کر کنگ فرنسیسیوں نے ہمیں صرف دھوکہ دیا ہے اور اس کا کیا بھروسہ ہے کہ یہ لوگ کلے کی حفاظت کریں گے یہ انگریز اور یہ فرنسیسی یہ سب لوگ ایک ہی دھرم اور ایک ہی نسل کے ہیں اور اگر ہم نے اپنا کلہ ان کی نگرانی میں دیا تو ہو سکتا ہے یہ لوگ کلے کو انگریزوں کے حوالے کر دیں اور ساتھ ہی اسی دوران وہاں موجود لوگوں میں سے بدروزمہ خان نے سلطان سے کہا کہ سلطان اگر آپ سریرنگا پٹنم چھوڑ کر اور عام لوگوں کے حوصلے توٹ جائیں گے اور عام لوگ جو پہلے ہی اتنے ڈرے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا بدروزمہ خان کی اس بات کو سن کر شیر محسور حضرت ٹیپو سلطان آسمان کی طرف دیکھے اور انہوں نے فرمایا کہ یا میرے اللہ تو جو چاہے گا وہی ہوگا اور پھر سلطان نے اپنے سبی وزیروں اور سالاروں سے کہا کہ وہ سریرنگا پٹنم چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے اور نہ ہی وہ انگریزوں کے سامنے سرنڈر کریں گے دوستو سلطان کلیرلی سمجھ چکے تھے کہ انگریز نظام اور مراتھاؤں کی ان تینوں فوجوں سے ایک ساتھ لڑنا بہت مشکل ہے مگر سلطان ایک ایسی ٹیکٹک یوز کرنے والے تھے اس جنگ میں جس سے انگریزوں کی فوج پوری طرح سے ختم ہو جاتی دوستو کچھ کتابوں اور روایتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ لگ بگ تیس سے چالیس ہزار کی فوج سلطان نے اپنے بڑے بیٹے فتح حیدر کی کمینڈ میں سریرنگا پٹنم آئیلنڈ کے باہر کری گھٹا ہل کے پاس کھڑائے ہوئے تھے اور فتح حیدر کے ساتھ سلطان نے پورنیہ کو بھی وہاں پر تینات کیے ہوئے تھے سلطان کا پلان کیا تھا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایپریل ٹونٹی ایٹ سے می تھرڈ تک لگاتار انگریزوں نے بہت ہی خطرناک طریقے سے کلے کی نورت ویسٹ اینگل کی دیوار پر توپوں سے حملہ کیا تھا جس کے چلتے وہاں پر ایک چھوٹی سی دیوار جو نورت ویسٹن ریمپارٹس کے پاس بنی ہوئی تھی وہ دیوار کا حصہ گر گیا دوستو اس خبر کو میر صادق نے سلطان کو بالکل نہیں بتایا اور نہ ہی کسی اور کو بتانے دیا اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید غازی بابا اس بات کو جان گئے تھے کہ وہ دیوار کا حصہ گر چکا ہے اور شاید وہ سلطان کو بتانا چاہتے تھے اس سے پہلے کہ غازی بابا سلطان کو بتا پاتے میر صادق نے اپنے لوگوں کو بھیج کر غازی بابا کو گرفتار کروا کے انہیں جیل میں ہی شہید کر دیا دوستو سلطان کو غازی بابا کی شہادت کے بارے میں پتا نہیں تھا مگر کسی طرح سے کلے کی دیوار کے گرنے والی بات سلطان کو پتا چل گئی اور ساتھی سلطان کو اسی دوران یہ بھی پتا چلا کہ میر صادق نے ہی ان سے سب سے بڑی غداری کی ہے جس کے بعد سلطان نے فوراں اپنے ہاتھوں سے ایک پیپر پر کچھ غداروں کے نام لکھے اور میر مہین الدین کو بلا کر ان کو وہ پیپر دیتے ہوئے کہا کہ فوراں ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے اور ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے دوستو کئی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ میر مہین الدین سلطان سے وہ پیپر لے کر باہر آتے وقت اس پیپر کو کھول کر وہی پر دربار میں پڑھنے لگے کہ تب ہی وہاں موجود ایک نوکر کی اس پیپر پر نظر پڑ گئی اور اس نے اس پیپر میں سب سے اوپر میر صادق کا نام لکھا ہوا دیکھ لیا جس کے بعد وہ نوکر فوراں میر صادق کے پاس گیا اور وہاں پر اجا کر اس کو یہ کہا کہ سلطان نے اس کی موت کا فرمان جاری کر دیا ہے اور شاید آج کی رات اس کی آخری رات ہوگی دوستو خبر ملتے ہی میر صادق فوراں گھوڑے پہ سوار ہو کر اسی رات یعنی می تھرڈ کی رات کو سریڑنگا پٹنم کلے کے نارڈن ریمپارٹس کے پاس پہنچ گیا اور وہاں جا کر اس نے ایک مشال کو جلا کر انگریزوں کی طرف کچھ اشارہ کیا جس کو دیکھ کر وہاں پر انگریزوں کے کچھ آفیسرز آ گئے دوستو آگے کا واقعہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے اور ساتھ ہی ہمارے اس یوٹیوب چینل دہ ٹائگر آف محسور کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اللہ حافظ